ہلو فرنڈز کیسے آپ سب میں آنند اس بار ہم پوری شہر سے کونارت کی روڈ ٹریپر ہیں اور یہاں سے کونارت تک کی دوری لگ بھگ چالیس کلومیٹر ہے اوڈیسا کی سانسکرٹک رازدھانی کہہ جانے والا شہر پوری جسے مندیروں کا شہر بھی کہتے ہیں یہاں سال کے بارہ مہینوں میں تیرہ تہوار منائے جاتے ہیں اور سب کی اپنی اپنی وشیشتہ رہتی ہے یہ ہے جگہنات جی کا برد پلیس گنڈیچا ٹیمپل اور اس کے سامنے ہے ٹیکسی اسٹینڈ یہاں ڈھیرو اسٹال سے کھا جا کے یہاں کا پرسید کھا جا جو جگہنات جی کو پرساد میں چڑھایا جاتا ہے اور یہ ہے پوری کا بس اسٹینڈ یہاں سے ریلوے سٹیشن گولڈن بیچ اور جگہنات جی کا مندر سب پاس میں ہیں جگہنات جی کے درشن کے بعد اگر ہم کونارک نہیں گئے تو کچھ ادھورہ سا رہ جاتا ہے ہم نے کونارک جانے کے لیے ٹیکسی ہائر کر لیا ہے پوری سے کونارک جانے کے لیے آپ ٹریول ایجنٹ سے رینٹڈ ویکل بھی ہائر کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون ٹوریس سیزن آپ کو دو سو سے چار سو روپے کے بیچ میں ٹو ویلرز مل جاتے ہیں اور بارہ سو سے دو ہزار کے بیچ میں ٹیکسی ویسے بہت ہی ریزنیبل ریٹ پہ ٹوریس بسز بھی اولیبل ہیں پوری کا سٹی ایریا بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہے اور روڈز بھی بہت وائیڈ ہیں ابھی تک شہر کو ہم جتنا بھی دیکھ پائے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی لوگوں کو چٹک رنگ بہت پسند ہے مندیر، شاپس، بیلڈنگز سبھی میں گہرے رنگوں کا پریوک کیا گیا ہے جو کی شہر کو بہت ہی وائیڈرینٹ اور انرجیٹک لک دیتا ہے اب ہم بڑھ رہے ہیں ہائیوے کی طرف پوری سے کونار جانے والی روڈ کو مہرین ڈرائیو بھی کہتے ہیں یہ نیشنل ہائیوے نمبر 203A ہے اسی مارک سے دھولہ گری بھی پوستے ہیں جہاں پیس پگوڑا ہے اسے سمرات عشوک نے کلنگ یود کے بعد بنوایا تھا روڈ ٹو لین ہے بہت ہی سمودھ لگ رہا ہے کہ گاڑی چل نہیں رہی ہے گلائٹ کر رہی ہے دونوں طرف دور دور تر ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے ارے واہ یہاں تو ڈاب بھی بکھ رہا ہے چلے آگے کہیں رکھتے ہیں اور ناریل پانی پیتے ہیں کل کل بہتی ہوئی ندی یہ پام ٹریز بہت ہی پکچرس بیو ہے ناریل کے سٹال کو دیکھ کر ڈرائیور جی نے گاڑی روک دی ہے سمندر اور ہریالی کا آنند لیتے لیتے سمیہ کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے روڈ کے دونوں طرف فرید کے ٹیلے ہیں ایسا لگتا ہے ہائی ٹائٹ کے سمیہ سمندر کا پانی یہاں تک آ جاتا ہوگا بیچیز کی بات چلتے ہی ہمیں پوری کا دھیان آتا ہے پوری سے لے کے کونار تک جتنے بھی بیچیز ہیں یہ بے آف بہنگال کے ہی سٹریچ ہیں کچھ پریسز آن ایکسپلورڈ ہیں لیکن ان کی بیوٹی سٹننگ ہے جیسے یہ چندر بھاگا بیچ اور یہ دیکھئے چندر بھاگا بیچ کے انٹری پوائنٹ کا ایوننگ ویو ہم آلماسٹ کونارکسن ٹیمپل پہنچ چکے ہیں ہوپ آپ نے ورچولی اسٹریپ کو انجوائی کیا ہوگا پھر ملتے ہیں ایک نئی جگہ نئے ولوک کے ساتھ تب تک آپ اپنا خیال رکھئے گا